اوہ 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 اور اب ان کی ایک فلم نبے کو ایوری سیکنڈ کاؤنٹس یہ ٹائٹل ہے فلم کا اسے انترارشری اوارڈ ملا ہے تو آئیے چرچہ کرتے ہیں نبکمار جی کے ساتھ نمسکار نبکمار جی نبکمار جی کی طرف سے ایس بی ایس ریڈیو اور کمورد زرانی کو شب پر بات جی بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کر کے پہلے تو میں یہ پوچھتی ہوں آپ سے کہ آپ فلمی جگت میں کیسے آئے پھر آپ کی بھائی وشیش فلم نبے کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں تو کیسے شروعات کیا اپنے فلموں میں دیکھیں کالج میں نے ممبئی سے پڑھائی کی تو کالج میں ہم بسی کلی انٹر کالجی پلیس کیا کرتے تھے اور تب دیرے میں نے دیکھا کہ پہلے میرا چھکا فوج کی کرف ہوا پھر مجھے لگا نہیں میں اکلا فوج میں جا کے کیا کروں گا کچھ بات سمجھ میں آئی یا کسی نے کہا بھی ہوگا شاید کہ آڈیو ویژیو میڈیم میں بہت طاقت ہے اور مجھے لگا کہ بات صحیح ہے کہ اگر میں آڈیو ویژیو میڈیم کی طرف آتا ہوں یعنی سینیما کی طرف آتا ہوں تیلیوزن کی طرف آتا ہوں تیئرٹر کی طرف آتا ہوں تو میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ بہت فارے لوگوں کو پوری دنیا کو دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک میں اپنی دل کی بات کہہ سکتا ہوں یہ ساری باتوں کو سوچ سمجھ کر جان کر میں بولیوڈ کی طرف آیا کسیمت یہ رہی کہ مجھے کالیج کے دنوں میں ہی شری سورج بھر جاتی ہے جی مل گئے مطلب جو میرے مینٹور رہے بولیوڈ میں پھر جو مجھے دوسرا دوست ملا وہ ملا سلمان خان جنہوں نے بولیوڈ سمجھایا کہ بولیوڈ ہے کیا اور اس طریقے سے ہم نے میں نے پیار کیا ہم آپ کے ہیں کونٹر سلمان دھائی کی ہم پڈاکشن میں پیار کیا تو درنا کیا اور دارت میں بنائی میں نے ان کے ساتھ رہا ان کو ایسسٹ کیا ڈریکشن میں رائٹنگ میں ڈسٹیڈوشن میں اس کے بعد جب گوینڈا جی سپرسٹار تھے اور انڈیا کے سب سے فائنس ایکٹر سے بات ہوئی تو انڈیپیرنڈنٹ فلم میں کریر لانچ ہوا اور میرے فلم بنائی ہم تم پہ مرتے ہیں کوینڈا اور میلا پریشتہ اور دنپل کے ساتھ جی پھر اس کے بعد ایک دوسری فلم بنائی میں نے چوت جو سنی آج سنسی جس میں کم سے کم لائٹ میک اپ یوز کیا آشتر شانہ جیسی رنگاوہ شرط کپور کے ساتھ وہ ایک مددے پر اٹھائی تھی کہ چھوٹے آدمی کو چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں آخر بڑا بننے کا حق بڑی نے کن کی ہے یا نہیں پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ چھوٹے چھوٹے کرنیلز ہیں کہیں انہی کو تو موٹیویٹ کر کے کہیں آگے جا کے رسٹ تو نہیں بنایا جائے گا تو پھر میں نے ان لوگوں کو فلم میں کاسٹ کیا جو کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی crime سے واستہ تھا یا کوئی crime اٹیمٹ کر چکے تھے اور وہ فلم میں بنائی جو بن کر ریڈی ہے اور وہ جیسے آپ نے کہا اس کا نام تھا ہٹلیس پر وہ ابھی آنے والی ہے اچھا اچھا تو چھوٹی کرنیلز کے ساتھ کام کرتے ہوئے کیسا لگا ان کا رویہ کیسا تھا جیسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی crime یا کوئی بھی گناہ وہ مومنٹری ہوتا ہے وہ اس پل کے لیے ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ان سارے لڑکوں کے ساتھ میں نے کام کیا تو مجھے لگا یہ اچھے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے دھرم کیا ہے اب بتائیے آپ کی فلم نبھے ایوری سیکنڈ کاؤنس اسے انتر راشتری آوارڈ ملا ہے نا ناشک انٹرانشنل فیسیول میں اسے بیس فلم 2014 کا آوارڈ ملا ہے تو اس فلم کے بارے میں بتائیے کس وشہ پر بنی ہوئی ہے یہ فلم اور یہ ٹائٹل بھی ہمیں سمجھائے ٹائٹل بڑھا انٹریگنگ لگ رہا ہے دیکھیں یہ پوست ٹرورسٹ اٹیک آن ممبئی تھریلر ہے اور اس میں کہانی بہت چھوٹی سی ہے کہ دو ٹرورسٹ ممبئی پر اٹیک کر کے بھاگ رہے ہیں ممبئی سے اور ممبئی پولیس کے پاس ان کو پکڑنے کیلئے مہج نبی منٹ کا وقت ہے تو یہ ریال تائم فلم ہے کہ نبی منٹ لیندھ ہے فلم کی نبی منٹ میں ان ٹرورسٹوں کو پکڑنا ہے یہ کہانی ہے نبی منٹ تو کیا یہ کہانی جو حقیقت میں چھبیس گیارہ کا آکرمن ہوا تھا اس پر آدھارت ہے یا کالپنک ہے نہیں نہیں یہ کہانی تو کالپنک ہے پر ایک ٹرور انسیڈنٹ سے اٹھائی ہے وہ ٹرور انسیڈنٹ جب ممبئی میں ایک بار ٹیلز اٹیک ہوا تھا جی ٹوینٹی سیلیون نہیں نہیں اس سے پہلے ایک ٹیکسی ڈرائیور نے پولیس کو انفارمیشن دیا تھا کہ کچھ لوگ میرے ٹیکسی میں گھوم رہے تھے اور اس کے بعد جہاں جہاں وہ لوگ گئے ہیں شیو کمار نام تھا اس آدمی کا اور جہاں جہاں وہ لوگ گئے تھے وہاں وہاں بوم بلاسٹ ہوا ہے اور وہ لوگ میری ٹیکسی میں تھے تو اسے مطلب نورک انڈید ہونے کے ساتھ ساتھ اسے فرسٹ مومبائی کا ایوارڈ شریع اوڈاو تھاکری جی نے دیا تھا تو اس میں ایکٹرز کون تھے نب جی انہیں جو ایسی تی کا رول کر رہے ہیں وہ بہت فائن ایکٹر ہیں ان کا نام ہے ناگیش دھوسلے اس کے پاپ ایک جامن ایکٹرز ایکٹرز ہے ایلینا کزام جو تیرسٹ بنی ہے پھر اس کے ساتھ جو دوسرے تیرسٹ بنے ہیں وہ ارہان سنگھ ہے اور میں خود پہلی بار ایکٹنگ کر رہا ہوں ایس اینکاؤنٹر سپیشیلسٹ اچھا تو اس میں کیا کوئی گیت وغیرہ ہے یا میوزک سکور تو ضرور ہوگا کچھ ہاں ہندر پرسنٹ کیونکہ بینا میوزک کے میں فلم نہیں سوچ نہیں سکتا کیونکہ میوزک پریوار سے ہوں میرے پیتا جی بہت اچھا ہرمونیم پلے کرتے تھے اور میوزک میرا پاشن ہے جس میں گانے ہیں میوزک ہیں جو کہانی کے ساپ آگے بڑھتے ہیں جب یہ فلم میں نے پہلی بار سنائی ہماری پڑیسر آدھیکا شکلہ جی کو جنہیں سنگنگ کے لیے نیشنل ایوال مل چکا ہے تو ان کو یہ سٹوری بہت پسند آئی کہ ہاں اس طریقے کا ایک ہلکا سا میوزک بیسٹ پوشترس اٹیک تھریلر بنایا جا سکتا ہے اور اگر میں کہوں کہ یہ میرے اندر کہاں سے بات آئی کہ مجھے یہ فلم بنانی چاہیے تو وہ بات ٹوئنٹی سکس ایلیون کا جو اٹیک ہوا تھا اس نے مجھے بہت ستا دیا اور ستایا اس قدر کہ مجھے لگا کچھ بدلہ ہی نہیں ہے پہلے محمد گجنی یا باقی کے یہ لوگ آتے تھے اور اب یہ کساب آ جاتا ہے تو اتنے ٹائم میں ہمیں مجھے ایسا لگتا ہے اور کام کرنا کہ کرنا چاہیے تھا کہ دنیا ہی جب اتنے خوبصورت ہے لوگ اتنے خوبصورت ہیں تو یہ ہیٹیٹ کا ایموشن آج تک اس قدر مطلب زندہ کیوں ہے تو اس میں میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں میری تین کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے وہاں جا کے میں رابی کا شکرہ جی یہی میسیج دینا چاہتی ہے کہ لوگ بہت سندر ہیں بس یہ ہیٹیٹ کا ایموشن کم ہو جائے اور اتنے سبیوں سے ہیٹیٹ کا ایموشن کم کیوں نہیں ہو رہا اس پر ہم نے تھوڑی سی پہل جی 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 آج تو یہی سندیش دے رہے ہیں کہ نفرتوں کے جال کو ہٹایا جائے ویسے تو دنیا بہت ہی خوبصورت ہے بہت اچھی بات ہے اور یہ بتائیے کہ فلم میں ظاہر ہے وائلنس ہوگا بھاگ دوڑ ہوگی پولیس کرمینلز وغیرہ تو راج نیتاؤں سے یا پولیس سے کوئی پرتکریا ہوئی اس فلم کے لئے ہا جی اس پر ریسرچ کرنے کے لئے ممبئی پولیس اٹیک ہوتا ہے تو پولیس کیا کرتی کیونکہ اس طرح کا سچ ریسرچ کے ہو نہیں چاہیے تو کم سے کم ایک سال اس کے ریسرچ پر گیا کیونکہ کوئی بھی فلم جب تک وہ پروپر ریسرچ نہیں ہو اس طرح کی فلم وہ مجھ مجھے لگتا نہیں بنانی چاہیے تو اس کی بھی سکرپٹ اور کہانی آپ نے ہی گھڑی ہے جی جی بلکل اس کا سٹوری سکرین پلے میں نے لکھا ہے اور ڈائیلوگ کے لیے ابھی شیخ جی تھے میرے ساتھ آپ اس فلم کے بارے میں اور کچھ کہنا چاہیں گے کیا بس میں یہ کہنا چاہوں گا ہم سارے کی جی جی دیش کا پرائی میسٹر تیرزم کو پریوریٹی پر لے چل رہا ہے تو اس دیش کے ناظری کھونے کے ناپے ہم سب کھا 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 یہ ہون چاہیے پر ثم کام کی اس جگت سے دنیا سے ہیتریٹ میٹائی جائے کیونکی ہماری سلم بہت خوبصورت دائلوگ ہے جس سے میں یہ انٹریو کھا کمپلیٹ کروں گا کہ this world is not suffering because of bad people this world is suffering because of good people and good people doing nothing what a beautiful thought ki good people are doing nothing the world is not suffering because of bad people بہت ہی سندر ویچار ہے اور امید ہے کہ لوگ فلم کو بہت پسند کریں گے اور ایوارڈ تو آپ کو ملی چکا ہے لیکن لوگوں کی اور سے درشکوں کا ایوارڈ سب سے بڑا ایوارڈ رہے گا آپ کے لئے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت دنیا کمو جی لائٹس کیمیرا ایکشن بہت بہت